موسیقی 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 منظر عام پر آ کر شرف قبولیت حاصل کر چکی ہے میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر پروفیسر پروڈنٹ انجیلی آپ انگلیش لیٹریشر کے استاد ہیں اس کے علاوہ علم الہیات میں ڈاکٹرٹ کی ہے اور یہ ارستیس سال سے پڑھا رہے ہیں ان کے شاگرد پیار سے انہیں شیخ پیر کا حافظ بھی کہتے ہیں کیونکہ جب یہ پڑھاتے ہیں تو سختی سے اپنے طلبہ کو شاگردوں سے کہتے ہیں کہ میری کلاس میں کتاب لے کر نہیں آنا اور آپ بھی دو کتابوں کے مصنف ہیں mind your word اور baptize in blood and fire تو ناظرین ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں پروگرام کا عنوان ہے ٹاپک ہے ہمارا جب مسیحر کے پیروکار اور سائنس کے سپہ سلا تو ڈاکٹر پروڈنٹ میں آپ کی طرف آتا ہوں پہلے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانہ میں بہت سے ناکدین اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیحوں کا سائنس کی ترویج میں یا اجازات میں جو آج ہم دیکھتے ہیں کوئی حصہ نہیں کیونکہ یورپ میں یہ سائنسی ترقی اس وقت شروع ہوئی جب یورپ مسیحیت سے پیچھے ہٹ گیا تو کیا آپ ہمیں مختصرا بتا سکتے ہیں کہ بائیبل مقدس میں کچھ اس قسم کے حوالہ جات ہیں کہ جہاں پر مسیحوں کو یہ کہا گیا ہو کہ تحقیق کرو سائنس کے بارے میں کائنات کے بارے میں تو پلیز ڈاکٹر پروڈنٹ شکریہ نائم صاحب سب سے پہلے تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا سائنس کا اور مسیحیت کا جو عام تصور ہے کہ یہ اختلاف پایا جاتا ہے پہلی تبات یہ ہے کہ یہ غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے دراصل یہ غلط فہمی کا آغاز بہت پیچھے چلا جاتا ہے جب گلیلیوں کا چرچ کے ساتھ اختلاف ہوا تھا زمین کے سطح کے فلیٹ ہونے کے حوالے سے یا زمین کو پوری کائنات کا مرکز سمجھنے کے حوالے سے اس وقت کے پوپ نے جب گلیلیوں کا طلب کیا تو وہ اس کو اپنے پوزیشن واضح کرنے کے لیے کہا گیا اس نے جو پوزیشن اختیار کی وہ دراصل بائبل کے مطابق ہی تھی لیکن معاملہ صرف تشریح کا تھا اس کی تشریح جس طرح سے پوپ اور چرچ کرنا چاہتا تھا وہ اس سے اختلاف پیدا ہوا یہ ایک بہت لمبی سہر اصل بحث اس پہ ضروری ہے اور اس پہ میرا حالے ہم اس خاص اسی موضوع پہ اس ایک نکتے پہ گلیلیوں کا اور چرچ کا جو اختلاف ہوا سائنسی نکتے پہ اس پہ مزید بعد میں کسی وقت دوبارہ بات کی جائے گی لیکن آپ کے جو دوسرا سوال ہے کہ کیا درحقیقت اس میں کوئی اختلاف ہے بائبل مقدس مسیحیت دراصل ہمیں کئی جگہ پہ کئی جگہ پہ بائبل مقدس میں اس چیز کا ذکرہ ہے جس میں انسانوں کو لوگوں کو انسانوں کو سائنس تحقیق جستجو کے حوالے سے انکریجمنٹ کی گئی ہے ان کو اس بات کی ترویر سے دی گئی ہے کہ وہ کائنات پہ غور خوض کریں اور اسی حوالے سے اسی نظریے پہ سائنس نے جتنی ترقی کی وہ دراصل اس نظریے کے ساتھ اس نکتے کے ساتھ کو لے کر ہی وہ آگے گئے اگر زمین کے حوالے سے دیکھا جائے کہ زمین سپیس میں کہاں ہے تو یرمیہ نبی کے صحیفے میں اکتیس باب میں زمین کے خلاب میں مولک ہونے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور پھر امسال کی کتاب اگر آپ لیں تو اس میں کئی حوالے ہمیں ایسے ملتے ہیں جہاں ہمیں علم حاصل کرنے اور کائنات کے راز جو ہے ان کو پرکھنے کا جانچنے کا کہا گیا ہے خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں امسال کی کتاب تو اس میں بارخا سلمان نبی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تحقیق کرے خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں امسال کی کتاب دوسرا باب اس میں اگاز ہی اس کا جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے حکمت کے انعامات آپ اندازہ کریں کہ بائبل مقدس میں امسال کی کتاب دو باب میں لکھا ہے حکمت کے انعامات اور یہاں لکھا ہے چھٹی آئے میں کیونکہ خدا حکمت بخشتا ہے علم اور فہم اس کے موں سے نکلتے ہیں وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار کرتا ہے اور اسے پیچھے اگر تیسری آئے دیکھے لکھا ہے جیسے چاندی کو اور اس کی ایسی تلاش کریں جیسے پوشیدہ خزانوں کی تو تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا بلکہ ایک اور آیت بھی آپ معلوم ہیں کہ بڑی مشہور ہیں کہ حکمت کا آغاز کیا ہے خداوند کا خوف تو خداوند کا خوف کہاں سے ملتا ہے بائبل مقدس سے وہاں سے پھر حکمت کا آغاز بھی ہوتا ہے بائبل مقدس میں بے شمار حوالے ہیں جہاں انسان کو ترویج دی گئی ہے اس کو گرج کیا گیا ہے کہ وہ کائنات پر گوھر کرے دعود نبی لکھتے ہیں زبور میں کہ جب میں چاند اور ستاروں پر گوھر کرتا ہوں تو پھر بنی انسان کیا ہے کہ تو اس کی طرف دیان دے تو وہ بھی چاند اور ستاروں پر گوھر کرتے ہیں بلکہ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے ایک ایک نام دے رکھا ہے اور اس کے نام کو وہ جانتا ہے اور بے شمار ہیں اور آپ اندازہ کریں کہ سائنس آج تک یہ نہیں اندازہ کر سکی کہ ستارے کتنے ہیں کہتے ہیں کہ گلی آنکہ ایک بود میں تین ہزار ستارے گل سکتے ہیں اچھے ڈاکٹر پرودن آپ نے شکریہ آپ نے بتایا ہمیں کلام مقدس کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں ایک علیہ در پروگرم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے بارے میں مزید جانا جا سکے اور تفصیل سے جانا جا سکے تو یقینا ہم اگر موقع ملا تو ہم ایک علیہ در سے اس بارے میں ہم پروگرم کریں گے تو میں ڈاکٹر اختر انجیلی کی طرف جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں ایک پیراگراف پڑھنا چاہتا ہوں جی سر جی تو یہ پیراگراف ہے اے رحیم خدا آج تُو نے ایک عجیب و غریب چیز کو میری دسترس میں رکھ دیا اور خدایہ تیری تمجید ہو خدا کے حکم کی فرمبرداری میں آنسو بہاتے ہوئے اور ہاپتے ہوئے اس کے پوشیدہ کاموں کی تلاش کرتے ہوئے آخر میں آخر میں نے اے لاکھوں لوگوں کی کی قاتل موت کی وجہ میں نے تیرے ان بیجوں کو پاہی لیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی چیز انگنت لوگوں کی زندگیاں بچانے کا سبب بنے گی اور آخر میں لکھا ہے اب بتا اے موت کہاں گیا تیرا ڈنگ اور اے قبر کہاں گئی تیری پتا اس کے بارے میں بھی انڈ میں ہمیں لیکن پہلے یہ بتائیں کہ یہ کون سی شخصیت ہے اور یہ کس کام کے بارے میں اور اس نے کیا ڈھونڈا اور کیا پایا تیرا پلیز وائز صاحب thank you very much میں جو ترجمہ اپنے اردو میں پڑھا ہے آپ کی اجازت سے انگریزی میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ دراصل شاعری ہے ایک بڑی خوبصورت نظم ہے اور اس میں بہت گہرائی ہے میں پہلے یہ نظم پڑھوں گا اور پھر بتاؤں گا کہ یہ کس نے لکھی اور کب لکھی گئی جدا موسیقی 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 یہ برطانیہ کے تھے اور اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں لیکن یہ جو آخری جملہ انہوں نے اپنی نظم میں لکھا ہے اور وہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اردو میں ذرا پڑھ یہ کیا لکھ ہے اب بتائے موت کہاں گیا تیرا ڈنگ اور آئے قبر کہاں گئی تیری فتح جیہاں اور یہ بات جو ہے یہ داراصل بائبل مقدس میں سے لی گئی ہے پہلا کرنٹیوں پندرہ باب اس کی پچپن آیت میں لکھا ہے آئے موت تیری فتح کہاں رہی آئے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا یہ بائبل مقدس کی بات ہے اور یہ جو رونلڈ روس تھے یہ ایک کرسچن سائنس دان تھے میڈیکل ڈاکٹر تھے اور انہوں نے یہ نظم اس وقت لکھی جب کائنات کا اس زمین کا اس دنیا کا ایک بہت بڑا مہمہ حال ہوا اور وہ یہ تھا کہ ملیریا کیسے پھیلتا ہے ملیریا کا کیا مرض ہے ملیریا کا علاج کیسے ہونا چاہئے اس کا تدارک ہونا کیسے چاہئے دیکھیں ملیریا ایک ایسی چیز ہے جس نے ہزاروں جانوں کو بلکہ لاکھوں ہو سکتا ہے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرے تو کروڑوں جانوں بھی کا زیاں کیا ہے ملیریا آپ کو پتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ سکندر اعظم جب پاکستان اس وقت پاکستان نہیں تھا ہندوستان تھا جب وہ آئے اور انہوں نے دریائے سندھ کو شمال میں پار کیا اپنی فوجوں کے ساتھ عورت سے لڑائی ہوئی نیچے آ رہے تھے جنود کی طرف تو وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے انہیں بخار ہوتا تھا کپ کپ ہی ہوتی تھی اور بعد میں پھر وہ اپنی پتوہات کا سلسلہ ختم کر کے واپس گئے اور عراق میں کہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ جو تاریخی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے ایسے لگتا ہے گویا وہ بھی ملیریا کا شکار ہوئے تھے تو آپ دیکھیں ملیریا ایک بہت ظالم اور بہت ہی عام قسم کا مرض تھا اب رانلڈ روس جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں جو دراصل ایک مسیحی تھے اور جن کی سب سے بڑی فتح یا سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے اس راز کو پا لیا کہ ملیریا کیسے پھیلتا ہے مئی تیرہ اٹھارہ سو ستاون میں پیدا ہوئے تھے انگلستان میں اور اس کے بعد یہ یہاں پہ برثولمیو سینٹ برثولمیو ہاسپٹل لنڈن میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہیں انڈین میڈیکل سرویسز کے تحت اٹھارہ سو کاسی میں انڈیا میں پوسٹ کیا گیا تھا وہاں پہ یہ میڈیکل آفیسر تھے انگریز تھے کرسچن تھے اور ایک کرسچن میڈیکل آفیسر کے اور آرمی آفیسر کے بیٹے تھے اب جب یہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے یہ مفروضہ تھا ان کے ذہن میں کہ یہ جو دیکھیں لفظ ملیریا جو ہے دراصل دو لفظوں کا مرقب ہے مل جس کا ملکب ہوتا ہے برا ایریا جس کا ملکب ہوتی ہے ایر ہوا ملیریا ان دنوں میں لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو گندی ہوا سے بدبودار ہوا سے بری ہوا سے پھیلتا ہے لیکن انہیں اس کی صحیح وجہ کا نہیں پتا تھا یہاں تک کہ ان اس زمانے میں جو امیرزادیاں تھی وہ اس ملیریا سے بچنے کے لیے ہمیشہ پھول اٹھا کے پھرا کرتی تھی اور اپنے نوکروں کو کہہ دی تھی کہ پھول لگائیں ہر جگہ پہ تاکہ اچھی ہوا ہو مل ایریا کی بجائے گوڈ ایریا ہو اچھی ہوا ہو اچھی فضاء ہو لیکن رانلڈ روس کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ دراصل مچھر سے پھیلتا ہے اب دیکھیں جہاں پر پانی رکا ہوتا ہے جمع ہوتا ہے پانی سٹیگنٹ وارٹر ہوتا ہے وہاں پہ مچھر ہوتا ہے وہاں پہ مل ایریا زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ بدبودہ رہوہ بھی ہوتی ہے سب کچھ تو انہوں نے رانلڈ روس نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مچھر پکڑے اور ان کا پیٹ چاہت کیا ان کے خون کو مایکروسکوپ میں دیکھا اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے یہ دھائی تین سال کی ریسرچ تھی بہت مچھر پکڑے اور کسی کے پیٹ میں تھا کسی میں نہیں تھا ایک چھوٹا سا بیچ جو انہیں نظر آتا تھا جیسے بعد میں پلازموڈیم کہا گیا اور یہ پلازموڈیم دراصل وہ پیراسائٹ ہے وہ چھوٹا سا خرد بینی زندہ چیز ہے بیکٹیریا ہے یہ پلازموڈیم حاصل میں اس کی صحیح جو دیفنیشن ہے تو وہ پلازموڈیم اس سے یہ جب مچھر ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ بجاتے ہیں تو ملیریا ٹرانسفر ہوتا ہے اور اس میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ مچھر ہر قسم کا مچھر جو ہے وہ پلازموڈیم نہیں ٹرانسفر کرتا یہ ایک خاص قسم ہے ایک خاص سپیشیز ہے جس کو انافلیز کہتے ہیں اور اب دلچسپی کی بات یہ ہے کہ انافلیز مچھر بھی صرف وہ جو فیمیل ہے مادہ مچھر ہے وہ ہی کرتی ہے جو میل مچھر ہے وہ پھولوں کا رس چوزتا ہے اور پولینیشن میں کام آتا ہے لیکن فیمیل انافلیز مسکیٹو جو ہے یہ جب کسی ایسے مریض کو کاٹتی ہے جس میں ملیریا ہے تو وہاں سے یہ پلازموڈیم اٹھاتی ہے اس کے خون میں جاتا ہے پھر وہ آگے جسید مند شخص کو کاٹتی ہے اس کے خون میں جاتا ہے تو یہ اب آج کل یہ ہائی سکول کے بچے یہ سائنس میں سیکھ رہے ہیں لیکن آپ تصور کریں ہزاروں سالوں سے یہ مرض چلتا آ رہا تھا چین کے طب کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے اس مرض کا ممیز کی کتابوں اب بڑے مصر کی کتابیں وہاں پہ ذکر ہے انڈیا لیکن اس مہمے کو حل کوئی نہیں کر سکا تھا اس مہمے کو حل کیا تو رونلڈ روس نے سر رونلڈ روس وز ای ڈاکٹر کرسچن تھے بائبل مقدس کے طالب علم تھے انہوں نے اپنی جو بائیوگرافی لکھی ہے جس کا میں بھی ذکر نہیں کر سکتا انہوں نے سویڈش لوگو الفریڈ نوبل کے نام اس کا انتباس لکھا ہے اور ان کو اس دریافت پر انہیں انیس سو دو میں نوبل پرائز دیا گیا میڈیسن کا یعنی اگر میں اس کو اپنے ناظرین کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے کہ اس شخصیت نے یہ دریافت کیا کہ ملیریا دراصل پھلانے کا سبب کیا ہے اور یہ یہ بیماری جو ہے یہ ایک مچھر کی وجہ سے پھیل دیا ہے اور اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ ملیریا جو ہے یہ کیا بیماری ہے یہ کیا بابا ہے بلکل اگر کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں تو پھر یعنی پھر اس کے بعد جب یہ وجہ پتا چل گئی کہ یہ مچھر اس کا سبب ہے تو پھر آگے اس کا علاج جو ہے وہ دریافت کیا گیا یا اس کی طرف کا قدم بڑھائی سب سے پہلے تو انہوں نے یہ خوبصورت نظم جس کا آپ نے ترجمہ پڑھا میں نے انگلیش میں پڑھی ہے انہوں نے یہ نظم لکھی اور یہ دراصل ایک گیت ہے خداوند کی تعریف کے لیے جیسے داؤد نبی جو ہے وہ گیت اور زبور لکھا کرتے تھے یہ اس طرح اور آخری جو دو مصرے ہیں آئے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا آئے قبر تیری فتح کہاں گئی یہ بائیبل مقدس میں سے میں کوئی ایک اور چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ شخص رونلڈ روس یہ نہ صرف ایک ڈاکٹر تھے نہ صرف ایک محقق تھے ریسرچر تھے بلکہ یہ میتھومیٹکس کے بہت بڑے سکولر تھے اور ان کا جو ایک بہت بڑا حصہ ہے میڈیسن کی ایک برانچ ہے جسے ہم کہتے ہیں اپی ڈیمیالوجی اپی ڈیمیالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ کون سا مرض کتنا پھیلتا ہے کہاں تک پھیلے گا کس ریٹ سے پھیل رہا ہے کتنے لوگ مریں گے کتنے لوگ بچیں گے آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے اپی ڈیمیالوجی کے پروفیسروں کی بڑی قدر ہو رہی ہے کہ کرونا کہاں پھیلے گا کہاں پہ پلٹو ہوگا کہاں پہ تو یہ جو اپی ڈیمیالوجی کے لاؤز ہے اس کے جو قوانین ہیں ان کی شناخت اور ان کی تشکیل کرنے میں رانلڈ روس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ان کے نام پہ ایک انسٹیٹیوٹ اف ٹروپیکل میڈیسنز ہے لنڈن میں رانلڈ روس انسٹیٹیوٹ اف ٹروپیکل میڈیسنز جہاں پہ آج بھی ان چیزوں کا مطالعہ ہوتا ہے تو جیسے پرودن صاحب اس کے بارے میں ابھی بتا رہے تھے کہ بائبل مقدس ہمیں تحریک دیتی ہے بلکہ دعوت دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا مطالعہ کرے اور خدا اپنے بندوں پر یہ راز کھولتا ہے دیکھیں ملیریا صدیوں سے ہزاروں سالوں سے موجود تھا مچھر بھی ہزاروں سالوں سے موجود تھے ہزاروں لاکھ لوگ مرتے بھی رہے لیکن یہ راز کی بات کہ یہ کیسے پھیلتا ہے اس کو روکا کیسے جانا اس کے بارے میں یہ بھی دکھا گیا نا نمرود جو گزرا بادشاہ وہ مچھر کی وجہ سے ہلاک گیا اور جی اور جیسا آپ نے سکندر آزم کے بارے میں بتایا راکھ صاحب اس کو ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو آپ اس کو کس طرح یہ سارے معاملے کو کوئی مختصر کچھ بتائیں یعنی یہ تو تیہ ہو گیا کہ یہ جو مچھر کے بارے ملیریا کے بارے میں یہ جو اگاہ کیا گیا یا سرج کی گئی جو کچھ بھی بتایا گیا یہ مسیح تھے جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ یہ ملیریا کس طرح پھیل تھا پلیز ڈاؤک صاحب جی اور یہ انہوں نے جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کیا اس کو انہوں نے کتاب کی سور نے لکھا پریونشن آف ملیریا اور انیس سو گیارہ میں یہ کتاب شبی آج بھی موجود ہے اس کے بارے میں رونلڈ روس بڑی متاثر کن شخصیت ہے میں جب ان کی کتاب پڑھ رہا تھا اور چونکہ میں تاریخ تب کا بھی تعالی بلہ مو ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کا ویسے بھی متعلیہ کرتا رہتا تو تو مجھے ایک بات جو بہت میرے ذین کو بار بار چپ رہی تھی یا مجھے متحرک کر رہی تھی وہ تھی کہ خدا خدا یسیمسی نے اپنے شاگردوں سے فرمایا خدا یسیمسی لوگوں کو شفا دیا کرتے شافی خدا من تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ پرونیس صاحب آپ کے پاس بائبل ہے اگر آپ میرے لیے یوہنہ چودہ باب اور اس کا بارویں آیت بارویں آیت پڑھ دے یوہنہ رسول کی انجیل چودہ باب اور اس کی بارویں آیت تو میں اس کو تھوڑا سا کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں آج کے اس موضوع کے ساتھ بہت سے لوگ جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ وہ مسیحیوں کو سائنس سے الگ کر دیتے ہیں حالکہ سائنس میں سے اگر مسیحی سائنس دانوں کو نکال دیا جائے تو سائنس کا ڈانچا گیا سائنس کا ڈانچا بھی نہیں رہے گا اور ہم اس سلسلے میں بات کریں گے جیسے آج ہم نے بتایا کہ یہ بات مصدقہ ہے کہ ملیریا جو دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا قاتل مرض ہے اور ہمیشہ سے چلتا آرہا ہے اس کو سمجھ میں ایک مسیحی سائنس دان اور ایک ڈاکٹر کا ہاتھ ہے اور اس نے خدا ون یس سم سی کی تعریف میں وہ گیت لکھا اور پھر بائبل مقدس کی اس آیت سے اس کو ختم کیا میں جو ہونا چاہتا باب کی بار آیت پڑھ رہا اور چو کچھ میرے نام سے چاہو گے میں وہ ہی کروں راج باب بیٹے میں جلال دیکھیں نائم صاحب میرے تمام سننے والوں ناظرین بات دراصل یہ ہے کہ بہت ہم خدا ون دی اسم سی کی بات وں کو بڑا محدود کر دیتے ہیں خدا ون دی اسم سی شافی تھے لوگوں کو شفا دیا کرتے تھے ان کو تندرست کیا کرتے تھے ان کی بیماریاں امراض کو رفع دفع کیا کرتے تھے اور وہ اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بڑے بڑے کام کرے گا دیکھیں یہ کتنا بڑا کام ہے رونلڈ روس کا خدا ونیس مسیح کے ایک شاگرد کا ایک خدا ونیس مسیح پر ایمان رکھنے والے مسیح کا کہ اس نے فطرت کا راز مچھر کے پیٹ میں سے چھین کر نکالا اور دنیا کے سامنے یہاں کر دیا کہ یہ ہے قاتل موت یہ ہے وجہ دیکھیں ایک اتنا چھوٹا سا مچھر اور وہ بھی یہ کہ مرد مچھر نہیں جو عورت مچھر ہے فیمیل مسکیٹو اینافلی سپیشیز پلازموڈیم یہ بڑی لمبی اور حالکہ اتنی تحقیق بہت سے لوگ کرتے ہوں گے بہت سے لوگوں نے سوچوا گا مچھر کے بارے میں لیکن شکر ہے میرے رب کا جس کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ اور جس نے فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھے گا وہ مجھ سے بڑے بڑے کام کرے گا کیسے کام جس سے لوگوں کو شفا ملے جس سے علیلویہ اور اور دکٹر اختر میں ایک دفعہ پھر پڑھوں گا کہ اب بتائے موت کہاں گیا تیرا ڈنگ اور اے قبر کہاں گئی تیری پتہ تو یہ اس سلسلے کا ہمارا پہلا پروگرم تھا ناظرین ہم آئندہ بھی حاضر ہوتے رہیں گے اور اب میں ڈکٹر اختر انجیلی اور ڈکٹر پروڈنٹ انجیلی میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں ہماری سہر اصل بیعث کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے گائیڈ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی ڈکٹر